اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹریکل ایکسپریس اور میں ہوں عمر رفیق آج کا ٹاپک ہے یہ ہے میرے پاس ایک ایکسٹینشن وائر جس کو ایکسٹینشن لیڈ بھی کہتے ہیں اس کا ایک یہ ساکٹ جو ہے یہ سپارک کر رہی تھی اور اس کے علاوہ یہ چل نہیں رہی تھی تو میں نے کہہ چلیں اس پر ایک ویڈیو بناتے ہیں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کے گھر میں بھی اگر اس طرح کا مسئلہ ہوتا آپ اس کو خود ہی آسانی کے ساتھ ٹھیک کر لیں اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اس کو آپ اپنے گھر پر ٹھیک کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے میں انشاءال آج اپنی ویڈیو میں پوری مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے ریپیر کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک روکیسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایکسٹینشن وائر ہے میرے پاس اس میں سپارک ہونے کی وجہ سے ایک ساکٹ بھی میلٹ ہوگی ہے اور یہ کام نہیں کر رہی اس میں اب میں کوئی بھی پلگ لگاتا ہوں کسی جگہ بھی پلگ لگاتا ہوں لوڈ جیسی ڈالتا ہوں تو یہ سپارک ہوتی ہے اور سپارکنگ کی آواز دیتی ہے اور جو ہے نا وہ چیز بھی نہیں چلتی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے سے بھی فرنٹ سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ سپارک ہوگی ہے باقی ساری ساکٹیں اس کی ٹھیک ہیں لیکن جب بھی میں اس کے پر لوڈ ڈالتا ہوں تو کوئی بھی چیز نہیں چلتی تو آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ اس کو دیکھ لینا ہے کہ اس کے پیچ کہاں کہاں لگی ہیں کیونکہ مختلف ایکسٹینشن ڈیوڈم جو ہوتی ہیں ان میں مختلف جگہ پہ پیچ ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس طرح پیچ کھول لینے تو باری باری آپ نے اب اس میں چار پیچ لگے ہوئے تھے ہم چاروں پیچوں کو پہلے کھول لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس وجہ سے میلٹ ہوئی ہے اور ہم اس کو کس طرح پیر کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے پیچ کھول لی ہے اب یہ میں اس کو کھول رہا ہوں یہ جی دیکھیں میں نے کھول لی ہے تو اس جگہ پہ جی اس کا فیس آیا ہوئے تو جس کی وجہ سے یہ سپارک ہونے کی وجہ سے اس کا پیچ لوز تھا سپارک ہونے کی وجہ سے یہ پتری بھی میلٹ ہوگی ہے اور اس کی جو پلاسٹک ہے وہ بھی میلٹ ہوگی ہے تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کور پہ بھی وہ بلیک آل سا یہ جو ہے نا سپارکنگ کی وجہ سے اس نے پلاسٹک کو ملٹ کر دی ہے یہ فیس آیا ہوا یہاں سے یہاں تک آئے گا دوسرا فیس اس پتری کی جانب سے آئے گا اور تیسرہ ادھر سے اور چھوترہ ادھر سے تو اسی طرح یہ نیوٹرل آ رہی تھی یہ نیوٹرل یہاں تک آتی تھی پر آگے سے کومن ہو رہی تھی لیکن وہاں سپارک کر رہا تھا تو وہاں سے ملٹ ہو گئی ہے اب یہ یہاں سے ہم نے اس پتری کو کسی طرح سے ریموو کرنا ہے اور اس کو جو ہے نا ہم نے ساکٹ کو ختم ہی کر دینا بیچ میں سے کیونکہ اس کا نیچے سے جو پلاسٹک کے ساتھ پیچ لگتا ہے وہ جگہ اب خراب ہو چکی ہے وہاں پہ پیچ نہیں لگ سکتا تو بجائے اس کے کہاں ہم اس ایکسٹینشن لیڈ کو پھینک دیں ہم اسی کے ایک ساکٹ کو اس میں سے ڈسکنیکٹ کریں گے اور اپنی ایکسٹینشن لیڈ جو ہے وہ دوبارہ سے کام میں لے آئیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جہاں پہ یہ دو تارے لگی ہیں ان پیچوں کو آپ نے کھول لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان پیچوں کو کھول رہا ہوں پہلے لیڈ یہ جو تار لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ دو پیچوں گے اس کو گرپ کرنے کے لیے وہ آپ نے کھول لینا ہے اس کے بعد آپ نے جہاں پہ یہ تار ساکٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی آپ نے ان پیچوں کو کھول لینا ہے اور وہ کنڈکٹر نمائے ہوتے ہیں اس کے اندر سے آپ نے اس کو نکال لینا ہے اب یہ دیکھیں آپ نے آپ کے سامنے میں نے یہ تار نکال لی ہے سپارکنگ کی وجہ سے اس کیوپر بھی کاربن آیا ہوا تھا کافی زیادہ تو آپ نے اس طرح اس تار کو تھوڑا چھیل لینا ہے تاکہ جہاں تک کاربن ہے نا ہم اس کو وہ کارڈ دیں گے آگے سے تار کو تو یہ تھوڑی سی تار ہارڈ ہوئی تھی اس وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا سی چھیل دی ہے تاکہ اس کو میں ادھر سے کارڈ کے اور اس کا نیا سیرہ بنا لوں گا کیونکہ یہ چلنے کی وجہ سے اس کیوپر سے لوڈ کافی زیادہ تھا تو یہ تھوڑی سی ہارڈ ہوگی تار تو یہ میں نے کٹر کی مدد سے اس کو کار لی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم دونوں سوکٹ اس میں سے اپنی ختم کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن دونوں نہیں کریں گے ہم ایک سوکٹ اس میں سے ختم کریں گے اور پاکی جو ہے ساری ہم چلائیں گے اس میں سے دوستو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے پتری ہے اس کو ہم نے ڈسکنیکٹ کرنا ہے اس کو ہم کٹر کی عدد سے ڈسکنیکٹ کر دیں گے یہ والی سوکٹ جو ہے ہماری خط خراب ہو چکی ہے اس کی نیچے سے جو پلاسٹک ہے جہاں پیچ لگتا ہے وہ ملٹ ہو چکا ہے تو سب سے پہلے جی ہم اس پتری کو تھوڑا سا کھولیں گے اور کسا تاکہ ہمارا کٹر اس کے اندر آسانی سے چلا جائے لگا بھی دیتے ہیں تو اس کے اندر کرننا ہے کیونکہ اس کا پیچ جو ہے وہ بلکل بھی نہیں لگ سکتا اپنی چگہ پہ اس کی نیچے سے پلاسٹک بلکل خراب ہو چکی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا بینڈ کر دیں گے اور دوبارہ سے اس کو نیچے گا پہ سیٹ کر دیں گے تو اب ہم نے اس سائیڈ بے جو پتری تھی اس کو بھی ہم نے کار دینا ہے بلکل سرے کے ساتھ سے کیونکہ ہم نے اس سوکٹ کو نیچے لانا ہے تو ہم ایک تار کی مدد سے ہواپس میں کومن کریں گے پہلا ساوکٹ اور ساوکٹ کے ساتھ انڈ والی اچھے گらہے ہم نے سب سے پہلے اس کا پیچ چھوڑا سر لینے پیچ لوز کرنے کے بعد ہم نے کوئی ایک تار کا پیچ لے لینے آپ اسی تار کے سات سے بھی ایک چھوٹا سا پیچ کٹ سکتے ہیں لیکن میں میرے پاس ایک اور تار کا پیچ پڑا ہے اس میں سے نکان لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک چھوٹا سا یہ تار کا پیس تھا اس میں سے میں نے یہ پیس کارٹ لیا ہے یہ بھی تیس چیتر ہے تو آپ نے اس کو آگے سے دونوں اس کی سرے بنا لینے پہلے انسلیشن ریموو کر لینی ہے اور آگے سے اس کو گول کر لینے ہم نے اب اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو پیج تھا ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹیلہ کیا تھا اس کے اندر اس تار کو لگا کے آگے سے گول کر دینا ہے تاکہ یہ پیج کے ساتھ بلکل فکس ہو جائے اب اس کو ہم نے پیج ٹائٹ کر دینا ہے اور اسی طرح ہم اب دوسری پیج کے ساتھ بھی اس کو ٹائٹ کر دیں گے جہاں پہ ہم نے مین فیز لگانا ہے یا نیوٹرل لگانی ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا پہلے چھیل لیتا ہوں کیونکہ اس کا سرہ تھوڑا چھوٹا ہے ان دون تاروں کا ہم کار لیں گے کیونکہ ابھی ہم نے ان کی سرے بنانے ہیں تو یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا ان کو انسولیشن ریموف کرنی ہے اور اس تار کے ساتھ ابھی ہم جوڑ دیں گے اس کو ایک تار کو جو جوڑنا ہے اس کے ساتھ اور جو دوسری تار ہے وہ اپنی جگہ پی لگے گی جہاں سے ہم نے اتاری تھی اس کو اپنے اس طرح گول کر لینا آگے سے گول کرنے کے بعد ہم نے یہ والی تار جہاں سے اتاری تھی ادھر ہی لگائیں گے ہم نے اس کو فرسٹ والی سائیڈ سے اتارا تھا تو ہم اس کو فرسٹ بھی سائیڈ پہ لگائیں گے آپ سیکنڈ سائیڈ بھی بھی لگا سکتے ہیں لیکن اپنے فرسٹ بھی لگانے جہاں سے اتاریں گے برنہ وہ نیوٹرل فیس مکس ہو جائے گا تو اپنے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اب تھوڑا سامنے اس کو مو کار لیتے ہیں آنگے سے کیونکہ یہ کافی لمبا تھا باہر نکال رہا تھا تو آپ نے جی اس کے اندر اس کو لگا کے اوپر سے اس کا پیش ٹائٹ کر دینا اور بعد میں چیک کر لینا ہے کہ تار لوز تو نہیں ہے یا یہ نہ ہو کہ تار باہر نکلی ہو اور آپ اس میں سپارک کر دی رہے تو اب دوسری تار کو بھی ہم اس کے اندر پیش ٹائٹ کر دیں گے لگا کے تو یہ میں پیش ٹائٹ کر رہا ہوں لیکن یہ میں نے دیکھا ہے تو اس کو پیش کو بھی ٹائٹ کر لینا آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیش ٹائٹ کر دیئے تو اب یہ مکمل ہو چکے ہم نے وہ جو ساکٹ خراب ہو چکی تھی ہماری نیچے سے پلاسٹک میلٹ تھی ہم نے اس کو ختم کر دیا بیچ میں سے اور اب بھی ہم تار کو گرپ کرنے والا لگا دیں گے ان کو بھی پیش لگا دیں گے تھا کہ تار اکثر کھینچنے ہوتی ہے پیچھے سے یہ جو نہ تار کنیکشن سے نہ نکلائے اگر کنیکشن سے نکلائے گی تو یہ دوبارہ سے پھر سپارک کرنا شروع ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو ذرا گرپ کر دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہم نے تار لگائی تھی اس کو ہم تھوٹا سا سائٹ پہ کر دیں گے اور اس کو دوبارہ سے اپنی فٹنگ میں واپس ٹائٹ کر دیں گے یہ اب فیس آگے جی یہ یہاں تک آئے گا یہ یہاں سے یہاں تک اور اس سے اس تک ان ساری ساکٹس کو جو ہے ہم نے فیس دے دیا یہ یہ نیوٹرل ہے یہاں سے نیوٹرل ہو کے ادھر آئے گا ادھر سے یہ چیز پورا جا رہا ہے ٹھیک ہے ان دو ساکٹس کو بھی مل گیا ان دو ساکٹس کو بھی مل گیا ان دو ساکٹس کو بھی مل گیا یہ ان ساری ساکٹس کو فیس اور نیوٹرل مل گئی ہے اور جو پیچھے ملٹ ہوگی تو اس کو ہم نے ختم کر دیا سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے سیریز بورڈ میں اس کو لگا دیا ہے اور اس کی لائٹ بھی ہون ہو چکی ہے ابھی ہم ٹیسٹ لیمپ کی مدد سے ان کو چیک کر لیتے ہیں ساری ساکٹس کو کیے ورکنگ میں ہیں یا نہیں سب سے پہلے ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ نمبر وان ہے یہ نمبر ٹو ہے یہ نمبر تھری ساکٹ آگئی ہے اسی طرح یہ نمبر فور ساکٹ ہے یہ نمبر فائف ساکٹ ہے یہ نمبر سکس اور یہ نمبر سیمن نمبر ایٹ ہماری خراب ہو چکی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی کرنٹ نہیں ہے چاہیں تو آپ دونوں پترییں بھی کاٹ سکتے ہیں اور ایک بھی کاٹ سکتے ہیں میں نے ابھی فیلال ایک ہی کاٹی ہے اس کو ہم نے ابھی اتار لیا اپنے سیریز بورڈ سے اور اس کو ہم دوبارہ اس کی فٹنگ میں پیک کر دیں گے پیچ لگا دیں گے تو چلیں جی اس کو اب بند کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ایک دور ٹیسٹ کریں گے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ جہاں یہ آسانی کے ساتھ پیٹھ رہی ہو در اس کو بٹھانا ہے اور اس کی پیچوں کی جگہ برابر آنی چاہیے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی پیچوں کی جگہ برابر ہے تو میں اس کو ذرا پیچ ڈائٹ کر لیتا ہوں پھر آپ کو میں یہ چیک کر کے بتاتا ہوں تو ابھی میں نے اس کے پیچ سارے ٹائٹ کر لی ہے ابھی میں نے اس کو دوبارہ سیریز میں لگا دی ہے ابھی یہ چیک کرتے ہیں یہ ا رشن ہو گے اس میں بھی رشن ہو گیا اس میں بھی روڑشن ہو رہا ہے اس میں بھی روڑشن ہو رہا ہے اس میں بھی روڑشن رہا ہے یہاں بھی ائچہلڑت ہے اور یہ لاس میں بھی یہ ٹھی کانک کر رہا ہے تو اس طرح آپ نے van ٹائٹ چیک کر لینی ہے تمام میں یہ چلنا چاہیے اور جس کو ڈس کنیکٹ کی اس میں یہ نہیں چلے گا تو pause جا ہم ذا اتار کو رول کر لیتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کا بٹن دبا دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ